کہ جو ہے وہ کیسز لگے ہوئے تھے یہاں پر انٹی ٹیوریزم کورٹ میں آٹھ کے قریب ان کی تعداد تھی اور جائے صاحب چھوٹی پر تھے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ایک طرف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر جس طرح سے سزا سنائی گئی اور سائیفر کیس کو بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی جوزہ مانتے ہیں اور جو قویشمنٹ والا ماملہ ہے یا ٹرائل کو سٹے دینے کے حوالے سے ماملہ وہ سل پینڈنگ ہے اور فیصلہ محفوظ ہے تو انصاف کا دورہ میار آپ دیکھیں گے انصاف کا دورہ نظام آپ دیکھیں گے وہ کس طرح سے دیکھیں گے ایک بندہ جو اشتیاری ہے جو عدالت کی طرف سے بھاگا ہوئے چار ہفتے کی چھٹی لے کر گیا اور واپس نہیں آیا اور چار سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے کیونکہ اب عمران خان بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو بھی کریش کیا جا رہا ہے تو لہٰذا جب انہیں گرنٹی دی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں آخری امید بن کر جاتا ہوں بھائی اگر تم میں اتنی قوم سے محبت تھی تو تم گئے کیوں آپ نے جلسے کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں پندرہ سال جو ہے وہ ملک سے باہر رہا بھائی آپ کیوں باہر رہے آپ نے باہر جدادیں بنائیں آپ جب بھی آتے ہیں ملک میں پیسہ بناتے ہیں لوٹتے ہیں اپنی جدادیں بناتے ہیں لوگوں کا خون چوستے اور پھر باہر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ آگے سے پھر جو میرا حریف ہے وہ پھر جیل کے اندر یا بلکل محول بن گیا ہے تو پھر آپ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نے مری جانا ہے سیار کرنی ہے میں نے ادھر رہنا ہے میرا ادھر دل کہہ رہا ہے لیکن قوم آپ ملک کے غدار ہیں آپ نے ملک کو لوٹا ہے آپ نے ملک کے ساتھ دھوکہ کی ہے آپ نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے لوگوں کا خون چوستا ہے آپ نے مارڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو مروائے آئے آپ نے جو ہے ہمارے اداروں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ممبئی حملوں میں وہ ملوث تھے نائنٹی سیون میں آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے آپ نے لوگوں کی جو ہے جیبیں خالی کر دی ہیں تو کون سا منڈیٹ ہے آپ کے پاس آپ نے جلسہ کیا جلسے کے اندر آپ کے پاس جو ہے سوائے عمران خان کی اوپر کرٹسائز کرنے کی کوئی اور بات ہی نہیں تھی سوائے پاکستان طریقہ نصاف کی خواتین کے حوالے سے کہ ان کے جو ہے وہ ناشتی ہیں گاتی ہیں اور ڈانس کرتی ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے کیا آپ کے پاس روڈ میں بڑا افسوس ہوا کہ اگر آپ وہاں پر بات کرتے کہ الیکشن جو ہے نائنٹی ڈیز کے اندر ہونے چاہیے سیویلین جو ہے ان کا ملٹی ٹریل نہیں ہونا چاہیے اور جو درخواستیں عمران خان کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کے اوپر آپ بات کرتے کیونکہ آپ نے صرف اپنا رونا روہ آپ نے صرف اپنی بات کی کیونکہ صرف اور صرف آپ جو ہے وہ خود کو دیکھتے ہیں خود غرض آدمی ہیں اسی طرح آپ کی بیٹی یا آپ کے بھائی یہ پورا خاندان آپ مل کر لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو کھا جائیں کوئی سوال کیا وجہ ہے اتنی سیکیورٹی اتنی کیمراز اور مقیدہ اتنا پروٹکول دیا جا رہے حالانکہ نوازری صاحب کا کہنا ہے کہ میں وہ اپنے عدالتوں کا سامنا کر رہا ہوں کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہوگی کہ وہ عدالتوں میں آگئے ہیں اب سامنا کرنے کے دیکھیں سامنا کرتے ہوتے تو وہ جہاں پر جیل کاٹتے اور جیل کاٹ کے پھر باہر نکلتے اپنی اپیل دائر کرتے سزا ان کی سسپینڈ ہوتی سے باغی ہوئے ہیں اشتیاری یہاں اردالتوں نے سزا دی ہے اور ایک بندہ اس کو سزا ملی اور وہ واپس آتا ہے اور پہلے تو یہ بتایا نا کہ انہیں گرفتار کیسے نہیں کیا گیا نواز شریف کا بھائی جو ہے شباز شریف وہ وزیراعظم رہا سولہ میں نے تو اس نے کیوں حکم نہیں دیا کہ اس کو گرفتار کی جائے اور جو شخص جس اشتیاری کی سہولتکاری کرتا ہے اس کو گرفتار اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ موجود ہے اور جا کر ملتا ہے باتیں کرتا ہے یا اسے اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو پناہ دینے کی حوالے سے دو سو سولہ پاکستان پینل کورٹ کے تاہر تو اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے لیکن کیا کسی کے اوپر پرچہ درج ہوا کیا کسی ورکر جو نون لی کا کارکن ہے یا کسی صافی کے اوپر پرچہ درج ہوا تمام ان لوگوں کے اوپر جس وقت وہ اشتیاری تھا اور اس سے جا کر ملے ہیں ان کے اوپر جو ہے دو سو سولہ کا پرچہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ دیکھ لیں کہ جب وہ واپس آئے تو بائیومیٹرک جو ہے ان کے پیش ہوئے بغیر ہی جو ہے وہ جو ہے انٹرانی کے ذریعے جو ہے ان کی ترخواست ایڈمیٹ ہو جاتی ہے اور بائیومیٹرک والا عاملہ جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ پر پہنچ جاتا ہے وہی بائیومیٹرک والا جب عمران خان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو اور نوٹیفیکیشن ریجیٹر آر آفیس نے خود نکالا ہوا جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود کورٹ کے سامنے پیش ہوگا لیکن عمران خان صاحب زخمی ہونے کے باوجود عدالت کے اندر آئے اور نو مئیٹرک انہیں اغواق کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کیا گیا عمران خان تو قانون کی بالہ دستی عائن کے بالہ دستی عدالتوں کے اترام کرتے ہوئے ہر جگہ پر پیش ہوتے رہے ہیں ایک دن میں بیس بیس پچیس پچیس مقدمات میں پیش ہوتے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سزائیافتہ بندے کو یہاں پر سیکیورٹی پروٹوکول اور آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں یہ تو گاڑیاں اس کے ویسے اس کے پیچھے لگتی ہیں اس کو بھگاتی ہیں اور اس کو پکڑ کر لے کر جاتی ہیں اور دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جب بھی پیشے درج کر دیئے گیا ہے لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے بڑی کول ڈاؤن کھڑی ہے کوئی اس طرح کی جو ہے پوزیشن ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی یہاں پر یہ سختی ہے یا کوئی یہاں پر جو ہے وہ کوئی ان کے ارادے ہیں اور یہ کراؤٹ بھی ذرا دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے وہ چند ورکر ہیں ان کے آئے ہوئے جب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے کیونکہ وہ ویژن کے ساتھ کھڑے تھے ان کو یہ نہیں تھا کہ لیکن آپ وہاں پر تو بلا سکتے ہیں کہ بریانی کا لالے چو یا ہنڈا بندو فائیو کا یا پیسے دے کر لوگوں کو بھٹوں سے اور بچارے ریڈی والے جو ہیں ان کو دے کر ہزار ہزار دو دو لا سکے لیکن دل سے وہ عمران خان کو وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے اور وہ ویڈیو آپ نے دروازہ ہے ایٹیسی عدالت کا ہمیں بھی یاد ہے ہم لوگ بھی کبرشی کر رہے تھے اس وقت ادھر جب آپ لوگ آتے تھے آپ لوگوں ساتھ نرواز مکتی رہے تھا کہ آپ وقالت کرتے ہیں خان کی آپ کو ایک رائٹ ہے عدالت میں انٹری کا آگے پیچھ آپ کو بھی کافی مشکلات پڑتی تھی یہاں پہ تو خان صاحب کی گاڑی بھی پترہ ہوتی گیا تھا ایک جو آگے کیا سمجھتے ہیں کیوں دورا نظام ہے آج نماسی صاحب آ رہے ہیں دیکھیں یہی لندن پلان ہے جو عمران خان کہتا تھا کہ مجھے یہ سائٹ پر کریں گے پی ٹی اے کو کریں گے اور پھر اسے لائیں گے اور سورت کریں گے اور لوگوں کے اوپر نافذ کریں گے اگر آپ لوگوں اب چپ ہو گئے اور آپ نے اگر یہ قبول کر لیا کہ اسے نافذ کر لیا جائے تو پھر سارے زندگی غلامی ہیں یہی عمران خان کہتا ہے کہ حقیقی ازادی کی جنگ یہ ہی ہے کہ رول آف لا ہو یہ نہ ہو کہ جو ہے عوام جو اپنے منتقب ووٹ کے ذریعے جنگوں نے منتقب کرے وہ وزیراعظم بنے وزیراعلا بنے یا جو بھی منسٹر ایم این اے بنے لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ڈبوں کے اندر جو ہے دھاندلی کر کے یا ایک جماعت کو کریش کر کے ان سے پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کی وفادارییں چینج کر کے انہیں اٹھا کر انہیں کہا جائے کہ اب تم اس جماعت میں چلے جاؤ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اندر جو ریمارکس بڑے اہم آیا ہیں اور یہ جو فیصلہ جلدی آ جانا چاہیے جو دو تاریخ کے لیے فکس کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ الیکشن جو ہے اب نائٹی ڈیز کے اندر ہو سکتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کون دے گا تو یہ جو جملہ تھا نا کہ کیا الیکشن نائٹی ڈیز کے اندر ہو سکتے ہیں یہ جملہ بڑا تاریم تھا اور اس جملے کی اوپر ہونے چاہیے تھا کہ دو چار دن میں ڈیٹ فکس کر لیتے اور فوراں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتے کہ نائٹی ڈیز کے اندر الیکشن آناؤنس کرتے ہیں اب دو تاریخ کے لیے لمبی ڈیٹ دی دی گئی ہے پھر آگے اگر ڈیٹ جاتی ہے اور نوے دن کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر فیصلہ دینے کا کیا فیادہ بہت ہوئی سے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں